سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل بی ایس نوٹ پاک چوبینڈ سکولشپ لاس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 3.1 سے ریلیٹڈ تھیوری ڈسکس کی تھی آج کے لیکچر میں ہم نے ایکسرسائز 3.1 سٹارٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا کوسٹن نمبر 1 دیکھتے ہیں تو پہلے میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ اس ایکسرسائز کو سولف کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ ڈیفنیشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ میں نے اپنے لاس لیکچر میں ساری کروا دی ہوئی ہے تو پلیز آپ اس لیکچر کو دیکھیں پھر 3.1 پر آئیں تو کوسٹن نمبر 1 ہے let function the way r to r be defined by f of x is equal to 4x plus 7 x less than equal to 3 4 x greater than 3 پھر انہوں کا f of 0 put کریں f of 2 solve کریں f of 0 کے لیے پھر f of 2 کے لیے اور پھر f of 10 کے لیے تو ہم question number 1 جو ہے یہ start کرتے ہیں solve کرنا یہ ہمارے پاس question number 1 ہے ہم نے کیا کرنے ہیں ہم نے 4x plus 7 کو اٹھانا ہے صرف 4x plus 7 کو اٹھانا ہے 4x plus 7 یہاں پہ انہوں نے کہا ہے x کے جگہ پہ 0 put کرنا ہے تو ہم 0 put کر دیں گے 0 plus 7 0 plus 7 تو 7 آگے اب next ہے f of 2 تو 4x plus 7 اب x کی جگہ پہ ہم نے 2 put کر دیں گے 4200 8 plus 7 is equal to 50 تو اس طریقے سے ہم نے اسے solve کرنا ہے next آ جاتا ہے f of 10 تو دیکھیں کہ f of 10 کے لیے ہم نے اسے کیسے solve کرنا ہے 4x plus 7 put کریں گے x کی جگہ پہ 10 put کریں گے plus 7 40 plus 7 is equal to 47 تو یہ ہمارے پاس question number 1 تھا question number 1 کو ہم نے اسے solve کرنا ہے next دیکھیں question number 2 question number 2 ہے ہمارے پاس if f and g are two functions from set r to r such that f of x is equal to x plus 1 and g of x is equal to 2x plus 8 find the values دو function دے دیئے گئے ہیں اور کہا ہے یہ والی values find out کریں تو سب سے پہلے کہ f plus g into 7 5 دیا ہوئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں question number 2 کیسے solve کرنا ہے ہمارے پاس question number 2 یہ ہے جس کا first part ہمارے پاس ہے f plus g اور 7 5 دیا ہوئے ہیں تو ہم نے اسے کیسے solve کرنا ہے اس کو ہم نے لکھیں گے اس طریقے سے f of 5 plus g of 5 اس طریقے سے اسے لکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے f of x کو f of 5 بنا دینا ہے اور g of x کو g of 5 مطلب کہ جہاں جہاں x ہے ہم نے وہاں وہاں 5 بوٹ کر دینا ہے تو پہلے ہم بناتے ہیں f of 5 تو f of 5 جب وہاں یہاں پہ 5 بوٹ کیا تو x کی جگہ پہ بھی 5 بوٹ کیا 5 plus 1 is equal to 6 اور اب ہم g of 5 بناتے ہیں تو ادھر بھی 5 بوٹ کیا plus 8 5 to 10 plus 8 اور یہ ہو گیا ہمارے پاس 18 اب ہم نے کیا کرنا ہے اب f of 5 کی جگہ اس کی ویلیو بوٹ کر دیں گے 6 6 آئی اور g of 5 کی کیا ویلیو آئی ہمارے پاس 18 18 plus 6 کتنے ہو گے 24 تو یہ ہمارے پاس پسچن نمبر 2 کا پارٹ 1 تھا نیکسٹ ہمارے پاس پارٹ 2 یہ ہے f مائنس g اور ساتھ 8 یہ ہوئے تو اس کو بھی ہم نے کیسے لکھنا ہے f of 8 مائنس g of 8 پہ تو پلس آ گیا یہاں پہ مائنس آ جائے گا اب ہم نے f of 8 فائنڈ آؤٹ کرنا ہے f of 8 8 پلس 1 کر دیں گے اور یہ آ جائے گا 9 اسی طرح ہم نے g of 8 کرنا ہے تو x کی جگہ پہ 8 آ جائے گا پلس 8 8 2016 پلس 8 اور یہ کتنا آ جائے گا 16 پلس 8 24 اب اس میں ویلیو پوٹ کر دیں f of 8 کی کیا آئی ہے 9 9 مائنس g of 8 کیا آئی ہے 24 تو 9 مائنس 24 یہ ہو جائے گا مائنس 15 تو اس کا آنسر آیا مائنس 15 نیکسٹ ہمارے پاس question number 2 کا part 3 جو ہے وہ یہ ہے fg into x تو اس کو ہم نے catcher solve کرنا ہے اس کو بھی ہم نے ویسے ہی لکھنا ہے جیسے ہم نے پہلے لکھا تھا اس کو ہم نے f of x dot g of x مطلب کہ ہم نے f of x اور g of x کو multiply کر دینا تو f of x ہمارے پاس کیا تھا x plus 1 اور g of x کیا تھا 2x plus 8 تو ان کو multiply کیا تھا ہمارے پاس کیا آیا ان کو multiply کر کے ہمارے پاس آیا 2x plus 8x plus 2x plus 8 اب اس کو simplify کیا 2x plus 8 9 10x plus 8 تو یہ ہمارے پاس question number 2 کا part 3 بھی solve ہو گیا next دیکھتے part 4 part 4 ہے ہمارے پاس f over g اب یہ devian میں دیا ہوئے تو ہم نے اس کو کس طریقے سے لکھنا f over 2 divided g over sorry g of 2 تو اب ہم نے کہہ کرنا f of 2 پہلے find out کرنا تو f of 2 ہوگا 2 plus 1 is equal to 3 اور g of 8 sorry g of 2 تو g of 2 find out کرتے ہے 2 2 is 4 4 plus 8 اور یہ دے گا 12 مطلب کہ f of 2 3 3 over 12 3 1 3 4 12 تو یہ ہو گیا 1 over 4 تو students ہمارا question number 2 بھی complete ہو گیا next دیکھ ہے پاس ہے set دیا ہو ہے a اور دوسرا دے دیا ہے b انہوں نے کہا ہے function a to b be a function with f of a is equal to 4 sorry اور جب مطلب کہ a put کیا تو 4 آ گیا f of b is equal to 5 جب b put کیا تو 5 آ گیا جب c put کیا 1 آ گیا جب d put کیا تو 3 آ گیا determine whether function is 1 1 or not انہوں نے کہا بتائیں function 1 1 ہے یا نہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں اس question کو 1 1 1 ہے یا نہیں تو اب question number 3 start کرتے question 3 میں ہم نے function بنانا جیسے ہم بناتے یہ a اور یہ ہمارا ہو گیا b a a اور b اور یہ function ٹھیک ہے اب دیکھیں a میں کیا ہے a b c اور d اور b میں کیا ہے 1 2 3 4 اور 5 تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں a put کیا تو 4 آیا مطلب کہ یہ ہو کیا b put کیا تو 5 آیا c put کیا تو 1 آیا d put کیا تو ہوتا 1 1 function ہوتا ہے کہ سب elements جو ہیں ان کی distinct images ہونی چاہیے تمام جو elements ہیں a set کی images ہونی چاہیے اور distinct ہونی چاہیے ایک دوسرے سے مختلف ہونی چاہیے تو دیکھیں سب کی images بن رہی ہیں اور دیکھیں سب کی ڈیفرن بن رہی ہے a 4 b کی 5 c 1 b کی 3 تو یہ 1 1 function ہے تو ہم لکھیں گے کیا it is 1 1 function because all the elements of a all the elements of a have image in b تو just اتنا ہی ہم نے کرنا ہے question number 3 میں یہ ہی بتانا تھا کہ 1 1 ہے یا نہیں تو یہ 1 1 ہے next ہم دیکھتا question number 4 question number 4 let a is equal to a b c d and f function from a to itself مطلب کہ جو دوسرا ہمارے پاس ہے set a to a a دوسرا پہلے question کی طرح function اس form میں لینا ہے a b c d a b c d اور ادھر بھی a b c d لینا ہے کیونکہ itself لکھا ہوا تھا اور یہاں سے function یہ ہے ہمارے پاس a to a ہی ہم اسے سمجھ لیتے ہیں کیونکہ itself لکھا ہوا تھا تو انہوں نے کیا کہ آیا c پوٹ کیا تو c آیا d پوٹ کیا تو d ہی آگیا تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ یہ one one ہو سکتا ہے کیا تمام elements کی images different ہیں تو ایسا نہیں ہے a کی اور d کی image تو سیم بن رہی ہے d باقی b c c لیکن a کی بھی d ہے اور d کی بھی d ہے تو یہ one one نہیں ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے ہمیں یہ تو تجل گیا کہ یہ one one نہیں ہے اب ہم کیا دیکھیں گے کہ اگر یہ one one نہیں ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے one one بنا سکتے ہیں اس کو one one بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر a جو ہے وہ a کے ساتھ کر لے اور d d کے ساتھ رہے تو یہ one one بن جائے گا otherwise یا to a d کے ساتھ رہے اور d a کے ساتھ ہو جائے تب یہ one one بنے گا تو ہم لکھیں گے no it is not one one because one element of a یہ statement آپ نے لازمی لکھ one element of a two elements of a have same images we can made it made it one one تو جو ہم نے دیکھا تھا d یا to a کے ساتھ کر لے اور a d کے ساتھ یا تو d d کے ساتھ کر لے اور a a کے ساتھ تو یہ ہوگا تو اب ہم لکھتے ہیں one one either f of a f of a اگر equal ہو جائے d کے اور ساتھ f of d وہ equal ہو جائے a کے یا یا تو f of a is equal to a ساتھ f of d is equal to d ہو جائے تب یہ one one بن سکتا ہے یہی دو conditions ہیں تو ہمارا question number four بھی solve ہو گیا تو students آج کے lecture میں ہم نے three point one exercise کے four questions جو ہیں وہ complete کر ہم next lecture میں کریں گے پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاک کہ نیو ویڈیو ساب تک پہنچ رہیں next lecture تک کے لیے اللہ حافظ